محمد نبی لیجاس ایکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ہم اگلی ویڈیو میں کون سے سوالات کریں تو ملتے ہیں ویڈیو میں اسلام علیکم سر آپ کا نام کیا ہے زشان اللہ سب سے پہلے تو بتائیں کہ ہم مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں چار ہیں ماشاءاللہ کون سے ابو بکر صدیق ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے امام کتنے ہیں مسلمانوں کے امام اس کا کچھکن فرمہ ہے چلے اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا تقریباً بیس سال کے عرصے میں اسلام علیکم سر آپ کا نام کیا ہے فاد گل سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں چار خلیفہ ہیں کون کون سے حضرت علی حضرت عمر حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے کتنے امام ہیں امام بیچار ہیں امام بیچار ہیں کون کون سے امام شافی امام حنفی بس دو ہیانے اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا تقریباً چوبیس سال اسلام علیکم سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام واجد علی سر اب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں خلفہ راشدین ہمارے جو ہیں چار ہیں ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھا یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے کتنے امام ہیں بارہ بارہ امام ہیں بارہ ہیں لیکن مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن ہیں بارہ چھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا ٹونٹی ٹری یئرس مطلب ٹونٹی ٹو یئرس نائن منس اور کچھ اس عرصے میں نازل ہوئے لیکن مطلب دونوں چیزیں مطلب بتائی جا رہے ہیں کہ مطلب ٹونٹی ٹری یئرس میں اور ٹونٹی ٹو یئرس اور منس کچھ ڈیز مطلب دونوں کنڈیشنز آئیں ہم نے جو پڑھے ہیں اچھا اگر آپ کو جیسے آپ نے بتایا کہ بارہ امام ہیں بارہ میں سے کچھ کے نام اگر آپ ان میں سے کچھ کے نام ایک دو بتا دیں ہاں حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مطلب بہت سارے ہیں لیکن انفرچنٹلی ہمیں یاد کرنے چاہیے کیا ہے کہ بینگا مسلم اٹیز آور ڈیوٹی آور ریسپنسبلٹی ہمیں یاد کرنے چاہیے لیکن ہیں کچھ گوتا ہیا کچھ اسلام علیکم سر آپ کا نام کیا ہے محمد طلح محمد طلح سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں چار کون کون سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ و جہل کریم ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے کتنے امام ہیں مسلمانوں کے امام چار چار ہیں کون کون سے امام ابو عنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی اچھا اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کتے عرصے میں نازل ہوا قرآن پاک تقریبا ستائیس سال کیسے میں نازل ہوا اسلام علیکم والک مسلام رحمت اللہ سر آپ کا نام کیا ہے سیشان الہی سیشان بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے کون کون سے ابو بقی صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گانی حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے کتنے امام ہیں مسلمانوں کے اگر ہم اہلہ بیت کی امام دیکھیں تو یہ کل بارہ ہیں جو حضرت مولا مشکل کشا علی و مرتضہ تا شروع ہوتے ہیں اور حضرت امام مہدی پہ قتم ہوتے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ بولیں تو نام بھی سنا دیتا ہوں بلکل بلکل نام سنا دیتا ہے حضرت مشکل کشا علی و مرتضہ اسی طرح سے حضرت حسن مرتضہ ابن مرتضہ حضرت حسین حضرت ابن حضرت امام زیدن العبدین اور حضرت امام محمد باکر امام محمد جعفر امام موسیٰ قادم امام علی رضا امام محمد علی تقی امام محمد نقی اور امام حسن اسکری اور سب سے لاز جو آئیں گے قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی و دو عنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا 23 عرصے میں نازل ہوا ٹوٹل جادت یوں ہے کہ 22 سال 14 مہینے اور 5 دن لیکن اگر ان سب کو ملا لوگ کا کر لیں تو یہ کل 22 سال بنی جائیں گے کیونکہ جمع تقریم میں بھی ٹائم لگا تھا اچھا مسلمانوں کے جو امام ہے نا وہ ٹوٹل بارہ امام ہیں اچھا مسلمانوں کے جو امام ہیں نا وہ بارہ امام ہیں جس میں امام امام حسن امام حسین امام باقر وغیرہ جتنے ہیں وہ آئیں گے اور ساتھی ساتھ قرآن پاک تقریبا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا بہت شکریہ بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے بہت شکریہ تو دیکھا ناظرین آپ نے تعلیم یا اتا نوجوانوں نے کس طریق سے اسلامی سوالات کے جوابات دیئے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اور ہم اپنی نئی ویڈیو کے اندر کون سے سوالات کریں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی